رحم اللہ من قرآ الفاتحہ ماشخ اللہ لا حول ولا حوتہ اللہ 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 لزیم عوض باللہ الشیطان اللہ اللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرق الابنیاء والمسلین والصلاة والسلام على اہل بیت تیجدین الفاہرین اما بعد السلام علی الحسین وعلى علی جبن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اتخاب الحسین حضرات اگرامی قدر اس وقت کہ یہ مختصر سے وقت میں میری آپ حضرات سے گفتگو جیسا کہ میرے لیے حکم ہوا ہے کہ آج کی اس تقریر میں اس مجلس میں کیونکہ آج پانچ محرم ہے اور پانچ محرم منصوب ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ کے صاحبزادوں سے تو کیونکہ اب بعد میں بھی مجلس ہونا ہے ابھی دو مجلسیں ہونا ہیں تو اس میں ذکر ہوگا شہزادوں کا تو لہٰذا میرے لیے یہ حکم ہے کہ میں آپ کو جنابِ رباب کے شہزادے ہمان سائم سنا کیونکہ یہ انجمن جس کی طرف سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے یہ ذریعے امامِ حسین علیہ السلام اور گہوارے شہزادے جنابِ علیہ الزغر علیہ السلام کو برامت کرتے ہیں تو لہٰذا اسی مناسبت سے میرے لیے حکم ہے کہ میں آپ کو اس کی شہادت سناؤں جس کی شہادت پر حسین علیہ السلام سب سے زیادہ گریا کیا ہے یہ تو ہر شہادت پر امامِ حسین نے گریا کیا ہے لیکن کربلا میں اس شیرخار کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کی دل میں پتھر کا نہیں اگر گوشت کا دل دھڑکتا ہے تو وہ جب بھی علیہ الزغر کی شہادت سنتا ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں اس لیے جنابِ علیہ الزغر وہ شہید ہے وہ شہید ہے کہ عمر تو بہت تھوڑی سی ہے لیکن علیہ الزغر کی فضیلت بہت بلی ہے جنابِ علیہ الزغر کی فضیلت پکرور و سلام اس لیے کہ یہ چھ مہینے کا وہ شپاہی ہے کہ جو حسین کا بیٹا ہے لیکن اسے بابِ ہوایی کہا جاتا ہے ہاں اگر آج کی مجلس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اولاد کے خواہش مند ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اولادِ نرینہ کے خواہش مند ہیں میں آج سے ایک جملہ کہتا ہوں آج کی مجلس میں پرشیہ دا بہت کا علیہ الزغر کے مسائب ہو رہے ہیں اپنی چھوڑیوں کو پھیلا کر جنابِ رباب سے دعا کرنا اے بی بی تیری اجڑی ہوئی آغوش ہواستا اے بی بی ہماری گودوں کو آباد کر دیں اے بی بی ہمیں خالی ہاتھ نہ لو دانا اے بی بی تجھے ہوتا ہے اے بی بی ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا جانتے ہیں کتنی عظیم شہادت ہے اس لیے کہ علیہ الزغر کی شہادت پر وہ بھی روتا ہے کہ جس کا ایک مذہب سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے جس کا ایک مذہب سے بھی رشتہ نہیں ہے اگر وہ بھی علیہ الزغر کی شہادت کو سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے ہاں سجاری ہو جاتے ہیں اس لیے کہ چھے مئینے کے بچے کی کیا خطہ تھی چھے مئینے کے بچے کی کیا خطہ تھی اگر رونا ہے جناب علی اطبر کے نام بہت اگر آسو بہانے ہیں یہ ایام وہ ایام ہے جس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ مسائل پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں آج پاس مہرم ہو گئی آپ کو رونے کے لیے کیا یہ کم ہے کہ آشورہ میں پانچ دن بابی رہ گئے ارے پانچ دن کے بعد فاطمہ کا چمن ازر جائے گا کیا رونے کے لیے یہ کم ہے کہ پانچ دن واقعی رہ گئے ارے علی کی بیٹی کے سر سے چادر سن جائے گی کیا رونے کے لیے یہ کم ہے لیکن سنی اگر رونا چاہتے ہو اگر میرے لیے یہ حکم ہوا ہے کہ میں جناب علی اطبر کے مسائل پڑھوں تو سنو صرف دو مسرے پڑھوں گا صرف ایک شیر پڑھوں گا شایر نے مکمل سہادت کو لکھ دیا ہے جناب علی اطبر کی جانتے ہیں مومن اپنے ہاتھوں میں نگینے پہنتے ہیں ایک نگینہ جس کا رنگ بالکل سفید ہوتا ہے دودھ کی طرح اسے کہا جاتا ہے در نجس اور ایک نگینہ وہ ہوتا ہے جو یاقود جسے کہا جاتا ہے جس کا رنگ ہوتا ہے بالکل خون کی طرح سرخ بس اگر سمجھ گئے تو بہت دیر تک روتے رہیں گے بہت دیر تک روتے رہیں گے شایر کہتا ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کے لیے حسین کے نمے سے پھول کے لیے شایر کہتا ہے کہ یہ در نجس ہے ابھی یاقود بنے گا جس جھونے میں کھیلا ہے وہ تابود بنے گا آئے علی اصغر جس عمر بستے دھونے میں رہتے ہیں رباب لال لال لے پہ تیر کھارا ہے حجر مل اللہ اے بی بی رباب تیرے لال کے رونے والے رہتے ہیں اے بی بی انہیں خالی ہاتھ نہ لاتا جو بے اولاد انہیں اولاد دینا جو بے روزگار انہیں روزگار دینا جو بیمار انہیں شفا دینا اے بی بی انہیں خالی ہاتھ نہ لٹا جس جس کے بھی دل میں تمنا ہے کہ بسکر والا جائے اور اس مقام کو دیکھے کہ جہاں سے رباب نے علی اصغر کو دیکھا تھا ادھر سے تیر چلا اور خیدے کے در پر با عجر کو مل اللہ عجر کو مل اللہ جاؤ اپنے گھروں پہ جانا جوان بیٹھے ہو خدا تمہاری ماں کو سلامت رکھے تم اپنے گھروں پہ جانا جا کر اپنی ماں سے پوچھنا کہ دنیا کی ہر ماں ایسی ہے سمجھ جانا بس ایک ہی جملہ دنیا دنیا کی ہر ماں ایسی ہے جس نے اپنے بیٹے کو بچ بنے کے عالم میں دودھ اگلتے ہوئے دیکھا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے گلے سے دودھ واپس آ جاتا ہے اب جملہ کہنا جا رہا ہو صاحب اولاد بیتے ہو اپنے دلوں کو تھام لینا دنیا کی ہر ماں ایسی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو دودھ اگلتے ہوئے دیکھا ہے اکیلی ہے رباد جس نے ازغر کو خون اگلتے آرے علی ازغر جلے بیٹی رباد لے دیکھا ہو گیا گریہ ہو گئی مجلس پانچ منت تمام کر رہا ہوں میں مجلس کو خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے یہی حق گریہ کا یہی حق رونے گا خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے امام زمانہ ان آوازوں کو اس گریہ کو قبول فرمائے سنو ہوا کیا دنیا کی حرمائش ہی ہے کہ اس کی فطرت ہے جب خطرہ برتا ہے مولے سے گرا دیا رباس کر اپنے لگی آئے دینا بچہ نسرت امام نسرت امام کے لئے میرا بچہ کربلا کی حرمان اپنے لال کو سجا کے بھیجا ہے جناب انو محمد کو جناب زینب نے سجا یا میرے لادلو تمہیں مام پکتہ ہو جناب علی اکبر کو جناب لیلہ نے سجا یا لیکن حائر رباب کا چھے مہینے کا بچہ ہے رباب تلوار لگائے تو کیسے لگائے رباب پچکا باندے تو کیسے باندے پر رباب نے علی اس گھر کو آغوش میں لیا لینے کے بعد جملہ کا میرے لاد اب تک جو شہید میدان میں گیا ہے اس کی ماں نے اسے تیار کر کے بھیجا ہے لیکن ہائے میرے لاد تیری ماں کے پاس پانی بھی نہیں ہے جو تیرے موں کو بھلا سکے اے میرے لاد بھلا جناب رباب جناب علی اس گھر کو گود میں لیا آغوش میں لینے کے بعد جانتے ہیں جب شپاہی جاتا ہے تو شپاہی کے جانے کا میدان میں انداز الگ ہوتا ہے لیکن چھے مہینے کا ہے رباب کا شیع چھے مہینے کا ہے رباب کا شپاہی جانتے رباب نے کیا رباب نے علی اس گھر کی آس تینوں کو الٹا حسین نے جب حسین مدینے سے چلے تھے شغرا کی آغوش سے علی اس گھر کو لیا تھا تو حسین نے علی اس گھر کے کان میں کچھ کہا تھا آج جب حسین کے حوالے علی اس حسین کی طرف تین آگیا اے علی اس آگیا تجھے ماں کی نون کا وارس حسین سر تیر نہ آگیا عجر امیل اللہ امیل حسین سر اس زندگی میں تیر نہیں آنا چاہیے بب مختصر کر رہا ہوں دامن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے بب دو چار جم نے سنو علی ازغر کے نام پا آس وہاں لو آپ پیاسے کو یاد کر لو سہ مہینے والے کو خدا کی ختم بس جناب علی ازغر کو امام حسین لے کے چلے میں مختصر کر رہا ہوں پانی کا سوال کیا ہاتھوں پہ اٹھا رکھا تھا بچے کو زمین پہ لٹایا ہاں ہے حرملہ کو بلایا گیا عمر سعید نے حرملہ کو بلایا بس حرملہ جیسا تیر انداز جو عرب کا اتنا بڑا تیر انداز ہے کہ اس کا نشانہ خطہ نہیں کرتا اس نے اپنے کمان پر تیر کو چلھایا ایک لمحے کے لئے مجھے بیکھنا تاکہ کیسیت تو محسوس تیر چلانے چاہتا ہے کہ حرملہ کا ہاتھ لرز نے لگا حرملہ کا ہاتھ لرز نے لگا تیر ہاتھ سے گر گیا دوسرا تیر چڑھایا دوسرا تیر بھی گر گیا حرملہ نے اپنی سرکت سے تیر سر تیر نکالا عمر سال آگے بڑھانے کے بعد کہہ حرملہ تیرا ہاتھ تو کبھی کافتا نہیں ہے یہ ہاتھ کیوں کافتا ہے وہ پرد کے کہتا اے عمر صاحب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تیر نہیں دیکھ رہا کہ کیا ہوا آگے وہ سامنے دے کوئی کانے برخے والی بی بی آگے ہاتھ اٹھا کے کہ حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگا رہا ہے حرملہ کا تیر صلاح علی اصغر نے بڑھ کے گردن پہ لے لیا رواب در خیوہ سے دیکھ رہی تیر میرے لاز کئی تیر حسین کو نہ لگ جا علی اصغر نے زبانے میں زبانی میں ماں کی طرف دیکھ ایک جملہ کام ماں آس کرنا آرے تیر بڑا تھا گردن چھوٹی بھی بابا کے بازو میں تیر رکھ گیا